سرگجہ جلے کے امبیکاپور شہر میں بیتی رات ایک درزن سے ادھیک نقاب پوش یوکوں دوارہ چاندی چوک چستد وارڈ کرمانگ بائیس پارشت کے گھر گز کر مارپیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس پارشت شتیش باری کے پاس کچھ یوک شراب کے نشے میں آئے اور شراب دکان میں لڑائی کی بات کہہ کر ساتھ چلنے کی بات کہنے لگے وہی جب پارشت کے دوارہ منع کیا گیا تو اس سے ناراض ہو کر ایک درجن سے ادھیک نقاب پوش بدماش لاتھی ڈنڈے تلوار سے لیس ہو کر پارشت کے گھر پہنچے اور گھر کے دروازے کھڑکی توڑ دیئے حالانکہ پوری بارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے ادھر پیلیت پارشت کے شکایت پر تتکال مکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی انیہ فرار چل رہے آروپیوں کی تلاش کو اتوال پولیس کر رہی ہے وارٹ کمانگ بائیس کے پاسٹر شتیز باری جن سے گھر کے آس پاس آکے ان سے اپنے ساتھ چل کے جھگڑے میں صلاح سمجھتا کرانے اور لڑنے کے لیے بات کے ان سے مداب مانگنے کے لیے آیا تھا مانا کیا اور یہ ان کے ساتھ ہی گادی کے لوجھ کرتے ہوئے جن سے مارکویٹ اور پیشے کی مانگ کرنے لگا جس پر سے انہوں نے سی جوہاں جانے کے لیے کہا بعد میں یہ اپنے آنے ساتھیوں کے ساتھ آکے تیس سے پیشیدوں کو ساتھاکی سے گھر میں مارکویٹ کی ہیں اور گھر میں توڑ پوڑ اور گھر کے گیٹ کو بھی توڑا ہے جس پر کی ویدھانی کروائی کی جا رہی ہے اور پسند کچھ پتر درچ کر کے اور گھر کروائی کی جائے کانگریش پارشد کے گھر میں ایک بڑی شنکیا میں اس پر سے کچھ نکاب پوچھ بھی تھے اور گھر کے اندر گھوشکے اور ایک مجبوط لگڑی کے دروازہ کو توڑنے کا بھی پریاش کیے اور مہلائے اور پریوار کے لوگ تھے اس سمیں پارشد شکایت کو لے کر کے تھانے میں آئے ہوئے تھے اور شتیش باری کے گھر میں جس طریقے سے لوگ گھوشے یہ بہت کلیر دکھ رہا ہے کہ اب جن پردنیدھی اور آم جنتا اس سرکار میں سرکشت نہیں ہے اور آج اسی کو لے کر کے کانگریش پارٹی نے دوپہر میں دھرنا بھی کیا تھا پولیس کو جگانے کا بھی پریاش کیا جنا پرساشن کو میسیج دینے کا پریاش کیا پولیس پرساشن کو آگاہ کرنے کا پریاش کیا کہ آپ آم جنتا کے ہتھ میں کام کریں اور لوگوں میں پولیس کے پرتی یہ بھاو آئے کہ انہیں غلط قدم نہیں اٹھانا چاہی لیکن آج اتنی بڑی سنکھیا میں گھٹنا ہے ہونے لگاتار گھٹنا ہو رہی ہے ابھی آٹھ بجے کے آس پاس میں اپنے گھر پہ ہی تھا محلے کا ایک لڑکا ہے گھڑے سور بولو وہ میرے گھر کے پاس آیا ماروٹی ڈیجائر کار سے اور کچھ در پہلے میرے کو فون کیا تھا کچھ در پہلے فون کیا تھا کہ میرا سراب دکانے لڑائی ہو گیا ہے میرے ساتھ لڑائی کرنے چلیے اگر لڑائی آپ کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھانے جا سکتا ہوں آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ریپورٹ لکھانے تو جیت کرنے لگا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے چلیے سراب نسے میں ٹون تھا اور اس کے بعد پھر میں اس کو منا کیا کہ میں نہیں جا پاؤں گا تو اس پہ وہ میرے ساتھ ہی ابادر بھاسا میں بات کرنے لگا گالی گلوش کرنے لگا کہ آپ نہیں گئے تو تب تک میری ممی پیچھے سے نکلی میرے کو بھولی کہ بیٹا سراب پیا ہوئے اندر چلے جا تو میں اندر آئی رہا تھا تب تب محلے کے جو سینئر لوگتے بھیڑ بار ہونے لگا اس کو چھوڑا کے وہ اندر لے گئے میرے کو اندر لے گیا اور اس کو اس کے گھر کے ساتھ لے گئے میں اس کی سکایت کرنے تھانے پہنچا ہی تھا میں آویدان لکھ رہا تھا کوتوالی تھانے میں میں نے پیائیسا کو فونتے سوشنا بھیڈیا موسیقا